اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول المسدد والمصطفى الامجد والمشمود الامد حبیب الالہ العالمین عبدالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سورہ فاطر میں قرآن مجید کا پہنتیسوہ سورہ آیت کا نشان پندرہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اللہ وہ ہے جو اس بھری قینات میں کسی کا محتاج نہیں وہی لے کے حمد و سنہ ہے وہ انسان جو کامل العقل ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے اس لیے کہ اگر اللہ کا محتاج سمجھے گا انسان تو اسی میں انسان ہی کی کامیابی ہے ظہر ہے کہ انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اسی کے سامنے سر خم کرتا ہے سر جھکاتا ہے تو جب اللہ ہی کے محتاج ہیں تو پھر عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خام کر دو بادشاہوں کے دربار کا میار الگ ہے اللہ کی بارگاہ کا میار الگ ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کا میار ہو بادشاہوں کی دربار کا میار بھی وہی ہو نہیں بادشاہوں کے میار الگ ہیں بادشاہ کہتی ہے کہ جس کرسی پر ہم بیٹھیں گے وہاں اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہم بلند ہوں سب نیچے ہوں تو یہی وجہ ہے کہ بادشاہ کہتے کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا لہذا میرا ہی نام بلند جس طرح میں کہوں اسی طرح ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں میار یہ نہیں ہے اللہ کہتے کہ میری بارگاہ میں جو سر اونچا کر کے چلے گا اس کے سر کو جھکایا جائے گا اور جو اس کا سر میری بارگاہ میں جھک جائے اس کے سر کو بلندی عطا ہوگی بلندی عطا ہوگی تو دیکھئے کہ جس انداز میں حسین نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا اللہ نے ایسی بلندی عطا کی ہے حسین ابن علی کو ایسی بلندی عطا کی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کا نام بلند ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں لا یاکمل العقل الا با اتباع الحق فرماتے ہیں عقل اس وقت کامل نہیں ہوتا جب تک حق کی پیروی نہ کی جائے حق کا اتباع نہ کیا جائے تو حق کی پیروی ہو تو تب عقل کامل ہوتا ہے اور حق کیا ہے اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ والحق المبین کہ اللہ حق ہے اور پھر فرمایا سورہ النساء میں غالباً قد جاکم الرسول بالحق کہ رسول حق ہے و آمنو بما نزل على محمد وہوالحق قرآن بھی حق ہے اللہ حق رسول حق قرآن حق اور حسین نے کیا کہا لا یاکمل العقل الا با اتباع الحق فرمایا عقل اس وقت تک مکمل نہیں عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک حق کی اتباع نہ کی جائے تو اللہ حق قرآن حق رسول حق اور حق کہاں ہے بغیر وحی کے نام بولنے والا نبی یہ ارشاد فرما تے ہیں اللہ حق ما علی و علی مال حق کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو اللہ حق رسول حق قرآن حق اور علی کہاں ہے حق کے ساتھ تو علی کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت میں قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں اس میں علی کی زندگی گزر رہی ہے اور جب اللہ حق قرآن حق رسول حق اور حق رسول نے کہا کہا ہے علی کے ساتھ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ علی کے ساتھ رسول علی کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ تو علی کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا اگر علی کی حقیقت جانتے ہیں یا قرآن جانتا ہے یا رسول جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ علی کی حقیقت کیا ہے لہٰذا عزیزانِ گرامی اور حسین نے کیا کہا اگر چاہتے ہو کہ عقل کامل ہو جائے تو حق کا اتباع کرو جب تک حق کا اتباع نہیں ہوگا عقل کامل نہیں ہوگا تو اتباع اللہ کا رسول کا قرآن کا کہاں معلوم ہوگا علی کی اتباع میں علی کی پیروی میں علی کی صیرت میں اگر چاہتے ہو کہ میرا عقل کامل ہو جائے تو حسین نے تمہیں ایک ہی فرمولہ دیا کہ حق کا اتباع کرو اور حق کا اتباع تمہیں معلوم ہوگا علی کی صیرت میں علی کی کردار میں جب یہاں آوگے تو پتا چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے رسول کیا چاہتا ہے قرآن کیا چاہتا ہے ان کی چاہت اگر تمہیں معلوم کرنی ہے تو ایک ہی دروازہ ہے اور وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام عزیزہ نے گرامی کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا یہ ایک جملہ ہے کہ اسلام کو بچایا اب اس کے اندر قیامت کا آئین رکھا ہوا ہے کہ حسین نے اسلام کو جو بچایا ذرا دیکھیں تو صحیح کس کس چیز کو بچایا یعنی حسین کے قربانیوں سے نماز بچی روزہ بچا حج بچا محرم و نامحرم حسین کے امتیازات بچے حلال و حرام کے امتیازات بچے اسی حسین کی قربانیوں سے صرف اسلام کا نام نہ دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کہ حسین نے بچایا کس کس چیز کو ہے نماز بچی حسین کے صدقے حلال و حرام کی تمیز حسین کے صدقے تو حسین نے کیا نہیں بچایا پورے اسلام اسلام صرف ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر ذرا دیکھئے کیا کیا رکھا ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو حسین نے بچایا ہے مقصد حسین کیا ہے یہی کہ نماز بچے روزہ بچے حج بچے زکاة و خمس کا نظام بچے محرم و نا محرم ان کے درمیان فرق قائم ہو اور پھر حلال و حرام میں تمیز قائم ہو یہ بچے تو حسین نے تو بچایا ہے اور آج حسینیوں کو چاہیے کہ وہ مقصد حسین کو باقی رکھیں کہ جو مقصد حسین ہے اس لیے کہ یزیدیوں نے دو کام کیے ایک تو امام پہ خنجر چلایا دوسرا مقصد امام پہ خنجر چلایا یزیدیوں نے یہ دونوں کام کیے کہ حسین پہ بھی خنجر چلایا مقصد حسین پہ بھی خنجر چلایا تو آج ہمارے دل میں حسین کی محبت تو ہے وہاں مقصد حسین کو بھی آپ اجاگر رکھیں کہ جو مقصد حسین کا تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں محبت حسین ہے اور کردار سے مقصد حسین پہ خنجر چلا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہو کہ جس طرح دل میں حسین کی محبت ہے اسی طرح کردار بھی مقصد حسین کو اجاگر کرتا ہوا نظر آئے سلوات پیڑے محمد و عالم یہی وجہ ہے عزیزہ نے گرامی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے معصوم انشار فرماتے ہیں انہ ابغض الناس انداللہ مان یقتدی بے سنت امامن ولا یقتدی بے آمال سرماتے اللہ کے نزدیک مبغض ترین دشمن ترین اللہ کا وہ شخص ہے یعنی اللہ جس سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے جسے اللہ اچھا نہیں سمجھتا وہ شخص ہے کہ جو دل میں تو امام کا عقیدہ رکھے لیکن کردار سے امام کے کردار کی مخالفت کرے امام کے آمال کی اقتداء نہ ہو صرف دل میں عقیدہ ہو امام کا لیکن کردار میں ولا یقتدی بے سنت امام ہے فرمایا کہ امام کا جو کردار امام کی جو سنت ہے امام کی جو سیرت ہے اپنے آمال کے ذریعے اس کی اقتداء نہ کرے یہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جسے اللہ سب سے زیادہ دشمن سمجھتا ہے تو گویا اس سے پتا چلا کہ جہاں کربلا والوں کی محبت ہمارے دل میں ہے تو وہاں کربلا والوں کا جو مقصد ہے اس پہ اور تو یزیدیوں کا کام ہے کہ انہوں نے حسین پر بھی خنجر چلایا مقصد حسین پر بھی خنجر چلایا لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب حسین ہی ہیں تو جہاں حسین کا نام بلند کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ مقصد حسین کو بھی بلند رکھنا ہے ہم نے تاکہ یزیدی اپنے مضمون مقاصد میں ناکام نظر آئے حسین ہی اپنے مقاصد میں اور مقصد حسین میں کامیاب نظر آئے سلوات پڑی محمد و عالم عزیزان اگرامی ایک روایت ملتی ہے پیغمبر اکرام کا ایک صحابی ہے سفر میں گیا ہوا تھا جب سفر سے واپس آیا تو پیغمبر نے دیکھا چہرے کا رنگ تبدیل ہے اس کے جسم میں کمزوری سی آگئی ہے تو پیغمبر پوچھتے ہیں کہ سفر میں یہ تیری حالت کیوں ہو گئی اب اس نے جو احوال بتایا اللہ اکبر کہتے یا رسول اللہ بس نہ پوچھئے تو بہتر ہے کار نہیں میں کہہ رہا ہوں ذرا بتائیے یہ تیری اندر یہ اتنی تبدیل کیوں آگئی ہے تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا ہے تیرے جسم اتنی کمزوری کیوں آگئی ہے کہتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا تو ایک جگہ سے گزرا وہاں قریب قبرستان تھا جیسے میں وہاں سے گزرا تو ایک قبر پھٹی میں نے کیا دیکھا کہ کفن پہن پہنے ہوئے ایک شخص آیا جس کے موہ پہ صرف یہی لگ تھا کہ پانی 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 مجھے پانی مل جائے کہتے ہیں میرے کاندے پہ مشک تھی جس کے اندر پانی تھا میں نے کوشش کی کہ میں کوزہ بھر کے اس کو پانی کا پلاؤ اتنے میں نے کیا دیکھا ایک اور قبر پھٹی تو وہاں سے ایک شخص بہر آیا اس نے کہا خبردار اسے پانی مت پلانا نہ دینا اسے پانی اس نے زنجیر پھینکی جو اس کی گردن میں لپٹ گئی اس گرد زنجیر کو کھینچا اس کو دوبارہ پھر قبر میں گرائیا کہا کہ یہ وہ شخص تھا کہ پیغمبر کے نعرے تو لگاتا تھا کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن پیغمبر کے حکم جب آتا تھا تو مزاق اڑا کے پسے پشت ڈال دیتا تھا پیغمبر کے حکام پر عمل نہیں کرتا تھا لہذا اب اس سے پانی پلا کے خوشنودی مت حاصل کرو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نے یہ حال دیکھ بس اس کے بعد میرے جسم میں لرزہ آیا میں نے کیا دیکھا رات کا وقت تھا جلدی سے گزرا آگے ایک بڑھیا کا مقام تھا میں نے اسے اجازت مانگی کہ مجھے یہاں رات رہنے دیجئے اس نے کا آئیے جب میں وہاں گیا رات کا وقت ہے جیسے کمرے میں بیٹھا تو ایک سہن میں قبر تھی تو اتنے میں ایک چیخنے کی آواز آئی کب اتنی دردناک آواز تھی کہ ساری رات میں سو نہیں سکا میں پریشان رہا ساری رات اسی حالت میں میں کیسی آواز تھی اور قبر سے آواز آ رہی تھی یہ الفاظ قبر سے آ رہی کہا کہ یہ جو آواز آ رہی تھی نا تمہیں کہا میں تو سن سن کے آدھی ہو چکی ہوں کہا یہ آواز کہیں دور سے نہیں تھی یہ جو سہن میں قبر ہے یہ ہر رات کو آتی ہے کہ یہ کیا وجہ کیوں آواز آتی کہا مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم صرف اتنا مجھے پتہ ہے ممکن ہے اسی وجہ سے آواز آتی یعنی وہ پشاب کیلئے استعمال ہوتے ہیں پشاب کیا پشاب تو یعنی مشک اور کیا مشک یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اس بڑیہ سے میں نے پوچھا تو اس بڑیہ نے کہ بات یہ ہے اور تو میں کچھ نہیں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب یہ پشاب کرتا تھا تو کھڑے ہو کر پشاب کرتا تھا تحارت کا لحاظ نہیں رکھتا تھا میں اس کو بارہا سمجھاتی تھی کہ اوٹ ہے وہ بھی جب پشاب کرے تو پاؤں پشیمان ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس کو یہ عذاب آ رہا ہے اور کہ دوسرا لگ مشک کیا مشک یہ جو آواز آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے تو عورت کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حقیقت میں میرا شوار تھا میں اس کو بارہا سمجھاتی تھی لیکن نہیں سمجھتا تھا ایک دوہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا پانی تھا اس نے پانی پیا اور اس کے باوجود کے پانی رکھا ہوا تھا ایک اور شخص آیا جو پردیسی تھا مسافر تھا اس نے کہا مجھے پانی پلائیے تو اس نے پانی دینے کے بجائے خالی مشک کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ اس میں پانی ہے مزاج اڑانے کی وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب آ رہا ہے تو پیغمبر نے جب روایت کے الفاظ ہیں جب اس کی یہ بات سنی کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آسوا ہے پیغمبر رو دیئے پیغمبر نے کہا اچھا ایشی بات ہے کہ ہاں واقعا ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں تو معمولی سمجھتا ہے لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ آل محمد کے کردار کی کیا قیمت تھی سلوات بڑی محمد وآلہ یہ پیغمبر کا صحابی تھا اب امام کا صحابی ابان بن تغلب پانچویں امام کا صحابی ہے چھٹے امام کا بھی صحابی ہے بہت بڑا موتبر ہے جس پر امام کو بھی ناز ہے اتنا مصدق اتنا سچا امام کا چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ نماز اثر کا وقت تھا میں نے نماز پڑی اس کے بعد میں وہاں سے گزرا جیسے گزرا تو قریب قبرستان تھا ایک ایسی آواز آئی جس طرح گدھا چیز تھا تین مرتبہ یہ آواز آئی کہتے اب جو میں نے غور کیا تو قبر کے اندر سے ایک انسان نکلا جس کا چیرہ گدھے جیسا تھا باقی پورا جسم انسان کی طرح لیکن چیرہ گدھے جیسا تھا کہتے عشق نے یہ تین مرتبہ آواز دی پھر قبر میں چلا گیا کہتے میں احران ہو گیا دوسرے میرے ساتھی تھے ہم نے کہا یہ عجیب تھا واقعی آج ہم نے دیکھا گاؤں والوں کے پاس گئے کیا وجہ ہے اس قسم کی آواز تو انہوں نے کا بات یہ ہے کہ جو آواز آئی ہے اور اس آدمی قبر سے نکل کہا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے گاؤں والوں نے کہا تو اب یہ امام کا صحابی ہے امام بھی ساتھ ہے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تو گاؤں والے کہتے ہیں وجہ یہ ہے حقیقت میں کہ یہ شراب پیتا تھا اور اس کو ماں کہتی تھی شراب چھوڑو نماز کی طرف جاؤ اور یہ ماں کو پکار کہتا تھا کہ تو گدے کی طرح کیوں چیخ رہی ہے بار بار جا اپنا کام کر گدے کی طرح میرے سامنے نہ چیخ کر لہذا ماں اسے شراب سے روکتی تھی نماز کی طرف کہتی تھی یہ ماں کو گدے سے تشبیح دیتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی یہ قیفیت بنا دی ہے تو عزیزان گرامی ظہر ہے کہ ہم جب تک اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک کربلا والوں کا آل محمد کا مقصد اجادر نہیں ہوگا سلوات پڑھئے محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْأَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِ خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَلَا عَقِبَتُ لِلْمُتَقِينَ وَجَنَّةُ لِلْمُوَاحِدِينَ وَالنَّارُ لِلْمُعَانِدِينَ سُمَسْلَا وَالسَّلَامُ عَلَى مُحمد المصطفى وَعَلِي المرتضى وَالفاطمہ زَهْرَا جعفر وَالی ابن موسیٰ وَمُحمد ابن علی وَالی ابن محمد وَالحسن ابن علی علی صلی اللہ اللہ صلی اللہ مولانا صاحب الاسر وَالزمان مَای آثار الْعُبِدَ وَالتُغِيانَ اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وَتَعَالَو فِي کتاب المجید وَفُرْقَانِ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُو وَنَكُمْ بِشَيْمِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُون اُلَائِكَ عَلَيْهِم صَلْوَاتُ وَرَحْمَا وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَلْوَاتْ بَرْمُحمد عزیزانِ گرامی اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں عزمائیں گے مختلف قیفیتیں کہ جن قیفیتوں سے اللہ اپنے عبد کو عزمائے گا تو اس آیت کے اندر اس نے بتایا کہ ہم کس طرح عزمائیں گے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کو عزماتا ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دیتا جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو آگے دیکھ کر تو اللہ نے جس انداز سے حسین کو عزمائے کسی نبی کو اس انداز میں نہیں عزمائے حتیٰ کہ حسین کے کمالات کربلا سے پہلے ہی اجاگر ہو گئے پہلے ہی دنیا والوں کو پتا چل گیا کہ حسین کتنے کمالات کے مالک ہیں پیغمبر اکرم بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی کبھی سجدے میں ہے مسجد نبوی میں تو دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو حسین کتنا بلند ہے حسین کا کتنا مقام ہے کبھی حسین کے لئے ناکہ بن رہا ہے سردار انبیاء کبھی جنت سے لباک آ رہے ہیں حسین کے لئے کبھی رو رہے ہیں سامنے ہاتھوں میں گودی پہ حسین ہے تو پھر بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں پہچان لو کہ حسین کیا ہے کبھی کربلا کی مٹی اٹھا کے دے رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے وہ مٹی دے رہے ہیں کبھی امی سلمان کو دے رہے ہیں حتیٰ کہ اور بھی پیغمبر کی ازواج ایسی ہیں کہ جو اس بات کی شاہد ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں یہ اطلاع دی ہمیں بتایا کہ حسین کتنا بلند ہے تو عزیزہ نے گرامی پیغمبر نے تو بتایا یہاں تک کہ آپ دیکھیں پیغمبر کا یہ جملہ اِنَّا لِلْقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ حَرَارَةٌ کہا کہ قتلِ حُسَيْن کی وجہ سے پیغمبر نے کہا مومنین کے دلوں میں ایسا جذبہ ہوگا ایسا جذبہ لا یبر ہو دو جو کبھی تھنڈا نہیں ہوگا یہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایسا جذبہ کہ جو کبھی تھنڈا نہیں ہوگا یاد رکھئے وہ جذبہ کیا ہے وہ ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ حسین کے قتل سے دل میں کیا جذبہ ہے کبھی کبھی بات ہوتی کچھ ہے لوگ پرو پکندہ کر کے اس کو غلہ طریقے سے پیش کرتے ہیں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جی لوگوں نے کہا کہ امام خمینی نے کہا زنجیر زنی نہ کرو خون نہ نکالو یہ نہ کرو وہ نہ کرو حالانکہ ایسا کوئی نہیں ان کا اگر فتوہ دیکھیں تو لفظ کیا ہے درواز موجود کمینہ زادان یہ ان کے فتوے کے پہلے لفظ ہے کہ جس قیفیت سے زنجیر زنی ابھی ہو رہی ہے اس مقصود ایران کے مقصود علاقے میں کہ اس قیفیت میں نہیں ہونا چاہیے نہ یہ کہ بلکل زنجیر زنی کر رہے ہی نہیں بات کچھ ہوتی ہے لوگ بڑھا کے کچھ اور بیان کر دیتے ہیں تو کیا کہ درواز موجود یعنی ابھی اس حالت میں جیسے ہو رہی ہے اس طرح نہ کریں کیوں وجہ اس لیے کہ اس وقت یہ ہوتا تھا ایران کا ایک مقصود علاقے جہاں اس کمہ زنی کی وجہ سے زنجیر زنی کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے تو حالانکہ شریعت میں کیا ہے کہ جہاں پتہ ہو میں مر جاؤں گا وہاں حرام ہے اپنے آنکھ نکل جائے گی ہاتھ کٹ جائے گا کان ناکارہ ہو جائے گا اس وقت نہ یہ کہ بلکل حسین کے غم کو ہی آن بلکل انسان بھول جائے اور زنجیر زنی ہی نہ کرے سلوات پڑیے محمد وعالی بڑی اس کی تفصیل ہے کبھی وقت ملا تو عرض کروں گا لیکن یاد رکھئے کہ یہ ایک سازش ہوتی ہے تاکہ کسی ذریعے سے ازاداری کی اہمیت کو کم کر کے لوگوں کو اس طرف سے ہٹایا جائے لیکن نہیں پیغمبر نے کیا کہا بغیر وئی کے نا بولنے والا نبی کا قتل حسین کی وجہ سے مومنین کے آزام نہیں دل میں فی قلوب المومنین مومنین کے دلوں میں ایسا جذبہ ہوگا کہ لا یبرو دو کبھی وہ تھنڈا نہیں ہوگا جذبہ قیامت تک یقیناً ہمارے دلوں میں تھنڈا نہیں ہوگا وہ جذبہ ہی ایسا ہے جس جذبے کی قیمت دنیا والے کیا جانتے ہیں وہ امام زمانہ جانتا ہے وہ جذبہ کتنا قیمتی ہے اس لئے کہ آج اندعوہ لگا لیں تھوڑی سی تکلیف ماں بہن کو پہنچے انسان ساری رات نیند نہیں کرتا ذرا وہ اندعوہ تو لگائیں کہ بدماشوں کا مجمعہ شام کے بازار میں کربلا کا کڑیل جمان ہے اور احالت کیا ہے پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توک ہے خاشمی خون ہے یہ کوئی کم ہے اللہ آپ کو کسی گاں میں نہ رولائے بس ہم حسین کا تعارف کر آ رہے ہیں نا ان خطبوں میں جمعہ کے خطبوں میں محرم سفر میں ہم بتا رہے ہیں کہ حسین ان قیدیوں کی نگاہ میں کیا ہے ان خواتین کی نگاہ میں حسین کتنا بلند ہے سنا گے مقتل ابھی مخنہ والا لکھتا ہے بس تین چار منٹ لوں گا آپ کے مقتل ابھی مخنہ والا لکھتا ہے کہ اچھائیس محرم کو علی کی علی بیٹی بیوہ بھرجائیوں کو یتیم بچوں کو لے کر شام کے قریب پہنچی لیکن یہی آواز آئی روک جاؤ ابھی بادار نہیں سی جاؤ ابھی آئینہ بندی نہیں ہوئی ابھی اعلانات نہیں ہوئے تین دن تک علی کی علی بیٹی بیٹی رہی شام کے بیٹ شام کے بازار سجتے رہے لوگ نینے کپڑے خرید رہے ہیں اور زہرہ کی بیٹی کے جسم پر پرانا لباس کربلا کی مٹی کربلا کی ریت اڑ اڑکے زہرہ کے بیٹی کے کپڑوں پر ہے سرگ میں کربلا کی خاک ہے اور شام کے بادار میں عید کی خوشیہ منائی جا رہی ہے یہی ہو رہا ہے کہ خوشیہ مناؤ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں بڑے گھرانے کے قیدی تین دن تک ازادارو شام سجتا رہا بازار سجتے رہے لوگ بھڑکیلے لباس پہنتے رہے اعلانات ہوتے رہے اب تین دن کے بعد اس خاشمی جوان کو سالہر کافلہ کو حکم ملا اب بازار میں پھپیوں کو لے کر آ جاؤ ازادارو اب جو بازار میں شام کے بازار میں یکم سفر علی کی علی بیٹی شام کے بازار میں آئی سفر کی پہلی تاریخ تھی جب علی کی بیٹی بازار میں آئی سنو گے کافلے کی ترتیب کیا ہے اس کافلے کی ستم رسیدہ کافلے کی ترتیب یہ ہے آگے آگے گھوڑا ہے اس گھوڑے کی گردن میں ایک سارہ ہے جو لٹکا ہوا ہے جب گھوڑا تھر نیچے کرتا ہے گردن نیچے کرتا ہے تو وہ گھر وہ تھر شام کی زمین پہ لگتا ہے سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا وہ کس کا تھر تھا گھوڑے کی گردن میں سید سجاد کی آنسوں بلاند ہو جاتے ہیں کہتے نہ رولاؤ مجھے کہاں کہاں رولاؤگے وہ میرے چچا آباز کا تھر تھا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ اس قیفیت میں ایک مرتبہ آگے آگے ابباد کا تھر اس کے پیچھے دوسرے تھر اور تھروں کے آخر میں ایک تھر ہے جو بلاند نیزے پر ہے یہ کس کا تھر ہے یہ زہرہ جانتی ہے جس نے چکیاں پیز پیز کر حسین کو پالا اور اس حسین کے سر کے ساتھ عزادر علی کی بیٹی زہرہ کی بیٹی زینب موجود ہیں اس کے پیچھے اور خواتین ہیں اس حالت میں یہ کافلہ شام کے بلار میں آیا بچب شام کے بلار میں آیا صالب نے ساد راوی ہے کہتے میں نے عجیب قیفیہ دیکھی عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے گودیوں میں جھولیوں میں پتھر آئیں زہر ہے جب کوئی مہمان آئیں آپ پھول برساتے ہیں نا اس انداز میں استقبال کرتے ہیں آؤ حسین کی بہن کا استقبال ہو رہا ہے کس قیفیت میں استعمال ہو رہا ہے اس انداز میں استقبال ہو رہا ہے علا دارو بس کیا بتائیں صالب نے ساد راوی ہے کہتے ہیں کہ شمیر کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس نیزے پر حسین کا کھا رہا ہے اب وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے لوگو مجھے پہچانو انا صاحب و رمح طویل میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں بلند نیزے والا کھا رہا ہے میں وہ ہوں انا قاتل و زیدین الاصیل میں وہ ہوں جس نے دین کے حقیقی وارث کو قتل کیا ہے انا قتل تو ابن سید الوسیین میں وہ ہوں جس نے پیغمبر کے وسیع کے بیٹے کو قتل کیا ہے وہاں آتا ہے تو براس الامیر المومنین اب میں اس کا سر لے کر امیر المومنین کی خدمت میں لائیا ہوں اب سنا گئے یہ کون کہہ رہا ہے شمیر کہہ رہا ہے اب علی کی بیٹی ایک مرتبہ آواز بلند کی نہیں کی شمیر کو مخاطب کر کے کہا قذبتہ یا لہین ابن لہین اے لہین ابن لہین تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ لانت اللہ علی القومی ظالمین ظالمین کی قوم پہ اللہ لانت کرے یاد رکھ یا ویلہ کا تجھے جہنم نصیب ہو یہ تو کس کو تھر کو لے کر فخر کر رہا ہے آتا فتا خیرو بے قتل من ناغا ہو فیلمہ دے جبریل و میکائیل ارے اس کے سر کو لے کر تو فخر کر رہا ہے جس کو جھولا جھولا نے یا جبریل آتا تھا یا میکائیل آتا تھا جس کو جھولا جبریل جھولائے میکائیل جھولائے اس کے قتل کر کے آج تو فخر کر رہا ہے علی کی بیٹی شام کے بازار میں اب حسین کا تعرف کرا رہی ہے تاکہ ان کو پتا چل جائے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے یہ وہ ہے حسین اے شمر میں تمہیں بتاؤں تو نہیں جانتا حسین کون ہے وَمَن نِسْمُهُ مَكْتُوبُنْ عَلَى سُرَادِكَ عرش رب العالمین عرش کے پردوں پہ جس کا نام لکھا ہوا ہے یہ وہ حسین ہے اور یہ وہ حسین ہے کہ جس کے باپ کے ذریعے سے اللہ نے مشرقین کو قتل کیا وَخَاتَمَ اللَّهُ بِجَدْدِهِ الْمُرْسَلِينَ جس کے نانے کے ذریعے سے اللہ نے مشرقین کو ختم کیا اور جس کے نانے کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا ہے کیا وَخَاتَمَ اللَّهُ بِجَدْدِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ نے اس کے نانے کو آخری رسول بنایا ہے ارے تُو نہیں سمجھتا حسین کون ہے اب علی کی بیٹی ایک مرتبہ کہتی ہے سنا سنا فَمَنَ عَيْنَ مِثْلُ جَدْدِهِ الْمُصْطَفَى ہَایِ کوئی ایسا جو میرے نانے محمد مصطفیٰ کی طرح ہو فَمِن عَيْنَ عَيْنَ عَلِيٍ الْمُرْتَضَى ہَایِ کوئی ایسا جو میرے باپ علی مرتضا کی طرح ہو فَمَنَ عَيْنَ عَيْنَ مِثْلُ اُمِّي فَاطِمَةَ الزَّحْرَا آج ہائے کون جو میری ماں زہرہ کی طرح ہو علی کی بیٹی جب حسین کا تعرف کرا رہی تھی ایک خاتون جس نے دیکھا سر سے آواز آ رہی ہے اِنَّا اَسْحَابَ الْقَافِ وَالْرَّقِيمَ قَانُ مِنْ آیَاتِ نَعَجَبَا حسین نے قرآن کی آیاتیں پہنا شروع کی ہے ایک خاتون مکان کی چھت میں بیٹی ہوئی ہے اس نے پتھر اٹھایا اغادر حسین کے سر کا نجانہ لیا اب جو پتھر حسین کے سر پہ مارا صائب مقتل لکھتے ہیں ایک مرتبہ حسین کے داد مبارک ٹھوٹے حسین کے ہونٹ زخمی ہوئے اغادر حسین کا سر نیزے سے گرا زمین شام میں آیا آنا تھا سید سجاد خون کے آسو روتے ہیں کہتے میرے اللہ میرے سامنے میرے بابے کو پھر قتل کیا جا رہا ہے میرا اللہ اسی وقت میرے امام نے بدعا کی کہ وہ مکان کی چھت جری وہی عورت اسی وقت فنار ہو گئی علا لانات اللہ علا القوم سالمین وسیلم اللذین ظلم ایم قلب یا قلبون بسم اللہ الرحمن الرحیم نا طوینا قلقا سر فصلے لی ربکا ونحر انہا شانیہ کا ہوا الابتر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی